اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیر جیسے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو صحت دے تندرستی عطا فرمائے آمین یاربو لالومین فرینڈز کیسے ہیں آپ سب کیا ہو رہا ہے آئی ہوب آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرینڈز آج ہم بنائیں گے فرائی بھنڈی تو ہر کسی کے بھنڈی بنانے کا الگ سٹائل ہوتا ہے کچھ لوگ فرائی کرتے ہیں کچھ لوگ ویسے ہی بنا لے تو فرینڈز ہمیں اس کے لئے چیزنے چاہیے بھنڈی پیاز جو کہ آپ لوگوں کو پتا بھنڈی ہو گئی کریلا ہو گئی اس میں ہمیں پیاز جوتا ہے بہت زیادہ مقدان میں چاہیے ہوتا ہے اور یہاں پر جیس سکتے ہیں ٹوماتر ہیں دو بھڑے سائز کو جو میں نے کار لیا ہے سبز مرچے ہیں جو کہ چھے ادت تھے ان کو بھی بھانے کار لیا ہے سویزی و نمک اور لال مرچ کا پاؤنڈ تو آئے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں کڑھائی میں ہم گھیہ ڈالتے ہیں سوری اویل ڈالیں گے فرینڈز ہم نے جو اویل ہے وہ گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے جیسے ہی اویل گرم ہوگا ہم اس میں بھنڈی ڈال دیں گے تاکہ وہ خائے ہو اور اس کی جو بھنڈی کے ایک سلیس اور اس کے سلیسے ہم نے جو بھنڈی ہم نے اس میں بھنڈی ڈال دیں گے تو آپ نے اس میں چمچ جو ہے وہ ہلانا نہیں ہے اس میں بس اس کو ایسی دو تین میں فرائے ہونا دینا بعد میں آپ نے چمچ کا استعمال کرنا اس کو ہلانے کے لئے فرینڈز جو بھنڈی ہے حوالی فرائے ہو چکی ہے اب ہم اس میں کو نکال لیں گے میں آپ سے بار بار کہ ہی جاری ہوں کہ اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ کی بندی کرسپی ہو اور مزدہ دار بنے تو آپ نے جو ہے اس کو بار بار چمچ سے نہیں ہلانا ہے ہلانا ہے تو ایک گیر مند کے بعد آپ نے اپنے چمچ ہلانا ہے اور بعد میں اس کو خود ہی فرائی ہونے دیں تو چلے آئیں ہم اس بندی کو جو فرائی ہوگی اس کو نکالتے ہیں ہماری بندی کو فرائی ہوگی اس کو نکال لیے ہیں اور جو پیانس پاکی کی وہ ہمیں فرائی ہونے کے لیے رکھتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جیسی ہے فرائی ہوگی اس کو نکال لیں گے ہماری بندی کو فرائی ہو چکی ہے اور ہم نے جو پیانس ہے وہ فرائی ہونے کے لیے رکھا گا جیسے یہ ہلکا لائٹ پورڈن کلور کا پیانس جو ہے پرائی ہوگا تو اس میں ٹماٹر کبز مرچیں لال میٹس کا پورڈر اور نمک جو ہم اس میں ڈال دیں پرینڈز ہمارا جو پیانس تھا وہ پرائی ہوگیا اور اب ہم نے اس میں مسالہ ڈالا ہے یہ کھونتا ہے تو ہم اس میں اپنی پرائی کیلی بندی ڈال دیں پرینڈز مسالہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹائی کیلی بندی ڈال دیں گے اور پانچ منٹ ہم اس کو بلنے دیں گے مگر ہلکی فلیم پر فرائنڈز ہم نے جو بندی ہے وہ مسالہ ڈپیاز میں ڈال دی ہے اب ہم نے فلیم جو اب بلکل ہلکی کر دی ہے اور ہم اس کو ہلکی فلیم پر پانچ منٹ تک بنائیں گے اور پھر ہم اس کو فلیم پوف کر دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اس بندی کے اندرہ چپس دائیں تو جی فرائنڈز ہماری جو بندی ہے وہ تیار ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بندی بھی کرسپی تو آپ اس کو میرے طریقے سے بنائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور پساند آئے گی اس میں میں نے لطول لسن، ادرک اور زیرے کا استعمال نہیں کیا ہے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقا